بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں کرتا اگر یہ کہت غلط نہیں ہوگا سیکنڈ انگ میں جب انڈ پر میچ بلکل اس طرح کا سیچوشن میں آ گیا تھا کہ دو اینڈ آئی کی سیچوشن تھی تو وہاں پر حیدر علی نے ٹیم کو تھوڑا سا سہارا دیا اور ایک اچھی بیٹنگ کرنے کی کوشش کی حیدر علی جب بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کے سامنے دو بولرز آئے جن میں سوہیل خان اور اس کے ساتھ محمد اسنیان تھے سب سے پہلے سوہیل خان نے تھوڑا بات ان کو اشارہوں سے ہٹ اپ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے غلط شارٹ کھیلیں لیکن انہوں نے بہت کمال کی بیٹنگ کی اور بہت اچھے دو تین چوکے سوہیل خان کو لگائے ان کیننگ میں ایک چکہ بھی شامل تھا اس کے بعد جب اس وقت بہت زبردست منظر دیکھنے کو ملا جب اسنین کو ایک گن پر حیدر علی نے چوکہ لگایا تو اسنین نے ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی جیسے ہی اگلی بال آئی تو محمد حیدر علی نے اسی عور میں دو اور چوکے اکٹھے جار دیئے لیکن جس پر سرفراز نے بھی کافی نرازگی کے اظہار کیا اور اسنین کے پاس چلے گئے اور اس کو بہت ڈانٹا کی کیا کر رہے ہیں آپ کہاں پر بولنگ کر رہے ہیں اس کے اگلی گیند کی تو اس پر بھی چوکہ کھانا پڑا اور پھر اس کے بعد ایک بہت زبردست گورلیند بال کی اور حیدر علی وہاں پر ناکام ہوئے اور چکہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بانٹری پر کھڑے فیلڈر نے کینچ لے لیا اور حیدر علی کی ایننگ کا صفایہ کر دیا جس کے بعد کافی زیادہ آنکھیں دکھائی اسنین نے اور مکوں سے بھی ان کو کافی زیادہ بتایا کہ میں آؤٹ کر سکتا ہوں تمہیں اور میں ایک بولر ہوں خیر حیدر علی ایک آخری امید کی کرن تھی جو کہ ناردن کی جانب سے اچھی دے رہا تھا بیٹنگ اور میں بھی لگ رہا تھا کہ تیس گینوں پر جب ستاٹھ ٹھاٹھ رنس چاہیے تھے تو میں بھی میچ ون سائیڈر تو نہیں ہو کہہ سکتا ہم لیکن یہ ہے کہ میچ بن سکتا تھا لیکن ہیڈر کی ویگٹ کے جانے کے بعد میں تقریباً ون سائیڈر ہو گیا دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا احزار ملتا ہے ایک نئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ